بلا تخیر اپنے خیالاتِ عالیہ دا اظہار فرمان کے عظیم علمی روحانی شخصیت خانوادہِ امامِ ربانی قیومِ زمانی امامِ مجددِ الفثانی شیخِ احمدِ سرہندی فاروقی رحمت اللہ لہدہِ چشم و چراغ میری مراد پیرِ طریقت رحبرِ شریعت حضرت پیرسائی محمد عیوب جان سرہندی دامت ورقاتم العالیہ اپنے موائزِ حسنہ دے نال ساڑھے قلوب و اظہار نو منور فرمان گے رحبر کردان رحبر موسیقی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و عدرت ہی بے عدد کل مالو ملک آج کی اس پرویقار رحمتوں برکتوں اور بخشوں کی محثل کے میز بان اور روح روان حضرت قبلہ سائین محبوب ملت اللہ اللہ محبوب ماں اللہ محبوب عالم اللہ اللہ حضرت سائین محبوب الہی نسین سبحان اللہ تشریف لائے ہوئے علماء کرام سعادات کرام حفاظ کرام اللہ اللہ سبحان اللہ اس جلسے کی اس اجتماع کے منتظمین اور سرکاری انتظامیہ یعنی ایس اے چھو ڈی ایس پی اور ایس ایس پی وغیرہ اور آج کی استقریب میں تشریف لائے ہوئے میرے مسلمان بھائیو دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ من آج اللہ کے فضل سے پھر ایک مرتبہ ہمیں حضرتِ مجددِ الفیسانی رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کا دیدار نصیب ہوا اللہ سبحان اللہ اور ہم اس باغ کی رونکیں دیکھنے کے لیے ہی یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اللہ سبحان اللہ میں اصل میں مستقل سفر اور تھکاوٹ و ناسازی اعتبار کے باوجود چلتا رہا ہوں آج دن میں بھی آرام نہیں کیا رات کو بھی نہیں تھا بہرحال میرا خیال ہے کہ ایک دو باتیں کر کے میں فقط اپنی حاضری لگاؤں علماء عزیر وکار کے خطاب سے میں بغیر تمہیدی کانماز کے برہ راست وہ بات کروں گا کہ علماء کرام نے جو باتیں کی اور شاہ سید صاحب نے جو دودھ اور پانی کا ذکر کیا اور قرآن مجید کی وہ آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی قرآن مجید کی وہ آیات جس میں اللہ تعالی نے فرمایا وہ اللہ کا فرمان اور اللہ کے حبیب کا فرمان بتایا گیا اور تمام علماء کرام کے خطاب میں یہی بات تھی میں آپ حد کیوں کہ یہ خانکہی نظام کا پاکستان کے یہ بڑے اعتماد ہوتے ہیں اس میں سے بہت بڑا اعتماد ہے اور یہ خانکہی نظام کا اہم ستون ہے ہم چاہیں گے کہ اس خانکہ کے ستونوں کو اور نئے نئے ستون لگائیں اس مملکت کے نئے نئے قلع اور بنیں اور اس ستونوں کو مزید ہم طاقتور بنائیں جس طریقے سے سائی نے فرمایا کہ بزرگ فرما کے گئے ہیں کہ تم اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اللہ والوں سے مل کے بیٹھو اللہ سبحان اللہ اور اللہ کے ولی ان کی صحبت میں رہو ہاں یہ ضروری ہے عزیزوں دوستوں پانی سے آپ ودو بناتے ہیں نہاتے ہیں اور نہانے کے بعد وہ نالی میں آتا ہے پائٹ میں سے باہر جاتا ہے چھوٹا سا ہے کہ مینہور ہوتا ہے اس میں آتا ہے پھر پانی کا دباؤ ہوتا ہے پھر وہ پانی چلتا ہے وہ پانی مستعمل اور گندہ ہو جاتا ہے وہ پینے کیا طہارت اور پاکائی کے لیے بھی دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا وہ چلتا جائے گا پانی کے نالی وہ گندے پانی کے نالی چلتی رہے گی اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اور بھی گندی نالیاں آکے پڑتی ہیں وہ مزید اس میں تعفن کا باعث بنتی ہیں مزید اس میں بدبو پھیلتی ہے اور جب وہی پانی کسی عالم سے آپ پوچھیں گے کسی مفقر سے کسی دانا سے تو یہ پانی جب گھٹر کا پانی آ رہا ہے یہ اس پانی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اقدم کہیں گے کہ نہیں یہ پانی پلید ہے نجس ہے خود بھی پلید ہے جس کو لگے گا اس کو بھی پلید کرے گا یہ خان کا ہی نظام نہایت رازق نہایت رازق ہے اور جو لوگ اس میں شامل ہوئے ان حضرات کا میں یہ کہوں گے اس پانی کی طرح دیکھیں جو پانی پہلے غلیض ہو گیا لیکن جب وہ پانی کسی دریا میں جا کے گرا وہ پانی جب جا کے دریا میں اندر گرا دریا میں کا بہت بڑا عرض ہے وہ دریا کے اندر جب پانی آیا تو اس پانی کو وہ جو گندہ پانی تھا وہ آ کے دریا کے اندر جب گرتا ہے تو وہ پانی بھی پاک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا تعلق اس دریا کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ہم بھی آپ حضرات کی خدمت میں میں بھی یہ عرض کروں گا کہ ہم سارا سال گناہ کرتے ہیں ہم اللہ کے احکامات کو جس طریقے سے حکم میں ہم بجا نہیں لاتے اور ہمارے قلوب و اضحان وہ اس گندے پانی کے طرح گندے ہی رہتے ہیں نجس ہو جاتے ہیں لیکن جب وہ وہی پانی جب وہی پانی جب دریا میں گرتا ہے وہ گٹر آ کے دریا میں جب گرتا ہے تو وہ پانی مفرع بھی ہوتا ہے پاک بھی ہو جاتا ہے اللہ اللہ تو آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ آپ آ کر سرسلہ آلیہ نقش بندیہ کیوں ٹھاٹھے مارکے ہوئے سمندر کے پاس آپ آگئے ہیں اللہ اللہ اور اس وعدی عزید شریف میں پہنچنے کے بعد آپ کی مثال سب نیکوکار ہیں متشرع ہیں نمازی ہیں لیکن کچھ مجھ جیسے گناہکار بھی ضرور ہوں گے تو میں آپ یہ خدمت میں یہ عرض کروں کہ جو لوگ یہاں پہ آئے یہاں پہ آنے کے بعد آپ سمجھے یوں کہ اس پانی کی طرح یہ پانی میلا ہوتا ہے بدبودار ہوتا ہے لیکن اس پانی کو جب دریا کے اندر گرتا ہے تو وہ پانی وہی پانی پاک ہو جاتا ہے وہ تحارت کے قابل ہوتا ہے وہ پینے کے قابل بھی ہوتا ہے عزیز و دوستو تصبف و طریقت کے بڑے نازک نازک مثالیں ہیں بہت ہی نازک مثالیں ہیں اور اس میں جو لوگ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی فرہ آدمی مرید بھی ہے خلیفہ بھی ہے لیکن تھوڑا حضرت سے تھوڑا سا اس طرف ہے ان کے خدمت میں عرض کروں کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ کو جب ناراض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر شیطان و من یعش عن ذکر رحمان نقید لہو شیطان فہو لہو قرین جو اللہ کے ذکر سے ہٹ جاتا ہے اللہ اس پہ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اور وہی اس کا قرین ہے وہی اس کا ہم نواہ ہے وہی اس کا وکیل ہے تو آپ دیکھیں کہ جس کے دماغ کا ذہن کا ریموٹ کنٹرول شیطان کی ہاتھ میں ہو تو وہ ان سے کون سے کام کرائے گا جو خدا خواہد کے پردہ کس طرد مَيْلِ شَنْدَرْتَيْنَئِ پَاقَانِهَدْ اللہ جب کس کو ننگا کرنا چاہتا ہے جس سے ناراض ہوتا ہے اور پھر اللہ اس کو جب زلیل کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں بغض پیدا کرتا ہے ولیوں کا بغض پیدا کرتا ہے عناد پیدا کرتا ہے وہ پھر اللہ کے ولی کی شان میں بیدبی کے کلمات کہتے ہیں اور لوگ اس پہ لعنت و ملامت کرتے ہیں یہی اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے کہ ایک آدمی کے دل میں ولیوں کی نفرت پیدا کر کے اس نے کوئی ایسا گناہ کیا جس کی سزا ملنی چاہیے اب سزا کیا ملی اس کو سزا یہ ملی کہ کسی ولی کا دشمن ہو گیا اور اس ولی کی غیبت کرے گا گلائیں کرے گا تانے دے گا اور ترہ ترہ کے الزامات اور بہتانات لگائے گا اور اس کے بعد اس ولی کے ولی خود تو معاف کر دے گا لیکن طریقے کے جو صاحب ہیں وہ اس کو معاف نہیں کریں گے میرے عزیزوں دوستو یہ وادی بڑی نازک ہے اس وادے کے اندر قدم جو جس نے رکھا اس کو سبل سبل کے قدم چلانے ہوں گے قدم اٹھانے ہوں گے اور قدم رکھنے ہوں گے کیوں کہ یہ ایسی عام عام دربار نہیں یہ حضرت مجدد الفیثانی شیخ احمد فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ہے درگاہ ہے یہ ان کا باغ ہے اور یہ انہی کا آستانہ ہے اور جو لوگ حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں خوش کرنا چاہتے ہیں تو ان کو میں اپیل کروں گا ان کو میں دست بست عرض کروں گا کہ آئیں اس وادی کو مضبوط کریں اس کو اور بھی مضبوط کریں اس کے فیوض و برکات ملک و ملت کے لئے عام کریں عزیزوں دوستوں اللہ تبارک و تعالی اس وادی کو ہمیشہ قائم اور دائم فرمائیں وادی کو قائم اور دائم فرمائیں اور حضرت کا سایہ ہم سب پہ اہل سنت پہ ملک و ملت پہ قائم اور دائم فرمائیں وہ جتنے بھی خلفاء حضرات موجود ہیں وہ اشتہارات بھی دیتے ہیں بعض وقت مجھے وہاں سندھ میں بھی ملتے ہیں فیس بک پہ یہ حمدان دکھا لیتا ہے ہمیں ایک حضرت کا وہاں پہ پروگرام تھا وہاں پہ محفل پاک تھی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی آج دوبارہ کر رہا ہوں کہ حضرت کے نام سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو عزت اور جو تقریم عطا فرمائی ہے تو اس کے بعد جو ہم کہتے ہیں کہ سائی کا نام کے ساتھ محبوب ملت ضرور لکھا کریں یہ پوری ملت اسلامیہ کے محبوب ہیں اور اللہ جس کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلوق کے دل میں بھی ان کے لئے محبت پیدا فرما دیتا ہے اتنے یہ لوگ آج آئے ہیں جمع ہوئے ہیں یہ لوگ کوئی زبردستی کوئی ان کو نہیں لے کے آیا ان لوگوں کو کوئی وارنٹ آف ارسٹ نہیں کہا تھا ان لوگوں کو محبت سے آئے ہیں عقیدت سے آئے ہیں لہذا وہ اپنی عقیدت کا اظہار کریں اور محبت کا اظہار اس میں ہی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے حضرت سے فیض حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوز و برکات ہم سب کو رصیب فرمائے اور آپ حضرات پہ بھی اللہ ان کا سایہ قائم و دائم فرمائے میں ہر وقت دعا گوں سندھ میں ہم رہتے ہیں سندھ میں بھی نہایت دور و دراز علاقے میں بڑر کے قریب وہاں پہ ہم رہتے ہیں اور وہاں سے چل کے میں وہاں سے آیا اور میری جماعت کے کچھ لوگ یہ حافظ صاحب بیٹھے یہ کراچی سے تشریف لائے ہیں اس طریقے سے اور بھی لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہوئے ہیں تو میں آپ حضرات کے خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جس آدمی کو اپنے بیعت ہوا ہے تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے عام زندگی میں اپنے معاملات میں شریعت کا خاص خیال رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع بنیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بجا لائیں اگر کسی سے اللہ ناراض ہو گیا تو اس کے دل میں بغض پیدا کر دے گا ولیوں کا اولیاء اللہ کا اور وہ پھر اس میں سے کوئی حاصل نہیں ہوگا ان کو بیٹھ خان کا یہ ملک و ملت کے لیے یہ پاکست مملکت خدا دادے پاکستان کے لیے یہ ان کا فیوض و برکات ہے ہم یہاں بھی بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں اللہ اس پاکستان کی جغریفائی سرحدوں کو قائم رکھے اللہ اس پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو قائم و دائم رکھے اور ہم جو عوام ہیں پاکستان کے اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ وطن عزیز کے حفاظت کے لئے شہید ہو گئے اللہ ان کی شہادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مقبول اور منظور فرمائے عزیزوں دوستوں اور آخر میں میں آپ حضرات کو یہ ایک عرض کروں کہ آپ جو بھی درگاہ شریف سے وابستہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے خلوص اور محبت اور عقیدت کا والہانہ اظہار کریں اور کسی قسم کے قلب میں بیچا ہوا تھا تو اچانک بات لکھ لی تو قبلہ سائن حسن انشاء صاحب نے فرمایا کسی آدمی کے لئے کہ میں ان کے سامنے نہیں گیا میں نے کہا کیوں کہنا کہ بات چی تو دور کی بات ہے لیکن اگر مجھے ان کی کسی بات سے غصہ آیا اور میں نے اسانس تیز دلیر یہ بھی میں بے عدبی سمجھتا ہوں تو یہاں ان کے والدین نے ان کے اساتذہ نے ان کے بزرگوں نے عدب اور محبت کوٹ کوٹ کے ان کے ذہن میں بھر دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور جو لوگ بھی اس خانقہ سے وابستہ ہیں وہ جس طریقے سے مجھ سے پہلے مقررین فرما رہے تھے کہ کسی اور دروازے پہ نہیں جانا کسی اور دروازے پہ نہیں جانا یہی دروازہ ہے اسی کی کنڈی کڑکاؤ اس طریقے بیٹھو اس طریقے دستک دو تم جو چیز مانگو گے وہ تمہیں چیز وہاں ملے گی انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سائن کو صحت کاملہ عطا فرمائے معاف کریں میں کچھ بول نہیں سکا اس لئے کہ میں تبید پیناساز ہے اور مسلسل مسلسل سفر اور مسلسل شب بیداری کی وجہ سے کچھ میں بول نہیں پایا لیکن اتنا میں نے ضرور آپ سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کے دل میں ولیوں کی جس سے ناراض ہوتا ہے اس کے دل میں ولیوں کا بغد پیدا کر دیتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ اپنے ولیوں کی محبت پیدا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس وادی عزیز شریف کو قائم و دائم فرمائے یہاں پہ جتنے بھی مہمانان گرامی قدر تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں اپنے گھوٹھوں اپنے گھروں اپنے بچوں کے ساتھ اللہ ان کو قیشنی عطا فرمائے و آخر دعوانا ماشاءاللہ دوستانی گرامی میرے حضور والا شاندہ فرمانے دوستانہ الملاقات ہو چکیے دوستانی گرامی ہون انشاءاللہ الازیز صلاة السلام ہوئے گا اس تو بعد تمام دوستان واسطے لگرے آمے کوئی بھی دوست تک ملاقات واسطے آن دی کوشش نہ کرے سکون نہ بیٹھ کے لنگر تناول کرنا ہے بیٹھو ایک منٹ دوستو کل انشاءاللہ والعزیز صبح گیارہ بجے مرکزی جلوس روانہ ہوئے گا تمام سنگی تیاری کر کے گسل کر کے لباس تبدیل کر کے خوشبو لگا کے ذکر الہی کردے ہوئے دربار شریفت حاضری دے ہو مصطباد میرے حضورے والا شان دے آستانہ حالیت سامنے تمام دوست جمع ہو جاؤ وہ تو مرکزی جلوس روانہ ہوئے گا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خو سلام شمع بزمیں حیدائت پیلا خو سلام شمع بزمیں حیدائت پیلا خو زلان مصطفیٰ کاملو دامنے مصطفیٰ کاملو مصطفیٰ مصطفیؑ پھر پڑو رب کی رحمت پیلا کا ازلا وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی ہم ان کے امتی جن کے طلبوں مصطفیؑ جن کے ٹکڑوں پے پلتا ہم ان کے امتی جن کے ٹکڑوں پے پلتا ہم ان کے امتی ہم ان کے امتی جن کے ٹکڑوں ہم ان کے امتی ہم ان کے امتی جن کے سجدیں ہم ان کے امتی 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 تیرے قسم پے لائے تاں جلا خدا کے لات لے دیارِ رسول یہ سلامِ آج زانا بلات بل کم بل فوا بل فوا ملووووووووو ملووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ایسی اللہ 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 ایسی اللہ